کسی کا دل نہیں دکھا جب آدمی بندوں کا فائدہ سوچتا ہے بندوں کے قریب ہوتا ہے تو اتنا ہی وہ اللہ کے قریبی ہو جاتا ہے ہم لوگ بندوں پر ظلم کرتے ہیں ان پر زیادتی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے اور جتنا آپ بندوں کے لیے کام کرتے تھے بندوں کا فائدہ سوچتے تھے اتنا ہی آپ رب کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تاکت عطا کی تائے مکانی ایک زبردست جو ہے وہ صفت ہے بل یہ کامل کی اللہ تعالیٰ کئیوں کو عطا فرما دیتا ہے تائے مکانی کیا ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے سے لمحے میں کہیں بھی پہنچ جائیں اسے تائے مکانی کرتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات زمین سے بیت المقدس ایک سے دوسری تک اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک تو اللہ تعالیٰ حضور کے عمتیوں کو بھی عطا فرماتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تائے مکانی جو ہے بہتا فرمائی حضرت محمد بن توسی کہتے ہیں کہ میں معروف کر ہی رہا ہمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہتا تھا لیکن افقیدت مات ہیں اور عدب یہی ہوتا ہے کہ بڑے کے سامنے جب کھڑے ہو تو سر کو جھکاؤ نظروں کو جھکاؤ تو آپ جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے تو نظریں یوں جھکی ہوتی عشاء کی نماز اس کے وقت جو ہے وہ ملے تو یوں ہی سر کو جھبایا ہوا ہے دوسرے دن آئے فجر کے بعد فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں یوں گفتگو کر رہے ہیں تو پاؤں جو ہے اس پہ نشان ہے کوئی زخم لگا ہے تو عرض کر لگے حضور میں رات کو ملا ہوں آپ کو آپ کے پاؤں میں یہاں نشان نہیں تھا یہ زخم نہیں تھا یہ آپ زخم کیسے ہوا خریہ تو ہیں تو حضرت محروف کر ہی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا تھا تو اکتم سے خانہ کعبہ کا خیال آیا تو میں وہاں پہنچ گیا خانہ کعبہ کا تواف کیا تواف کرنے کے بعد جب میں آ رہا تھا تو چاہے زمزم کے قریب سے جب میں گزرا ہوں مجھے ٹھوکر لگی ہے کسی چیز سے تو اس کی وجہ سے زخم ہو گئے عشاء میں بغدائد میں تھے مکہ میں پہنچے پھر مکہ سے واپس فجر سے پہلے بغدائد میں واپس پہنچ گئے آپ جانتے ہو بغداد سے مکہ شریف کا کتنے مائل سفر ہیں آٹھ سو ستر مائلز ایٹھ ہنڈڈ سیونٹی مائلز ہے تو عشاء میں بھے بھی اور واپس بھی آئے اللہ حکم پر جل شانہ تو جب اللہ کیلئے کام کرتے ہیں یہ زمین کچھ نہیں ہے آنکھ بند کی تو کہیں آنکھ بند کی تو کہیں ہر وقت باوضو رہ دیں ہر وقت وضو کے اوپر وضو کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اس ٹاپک کے اندر ان کو سائنس کو جڑنا نہیں اس پہ میرا ایک لیکچر ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دو باوضو جو رہتا ہے اس کے چہرے پہ نور رہتا ہے جو باوضو رہتا ہے اس کے ساتھ فریشتے رہتے ہیں اور اس کا دب دبہ ہوتا ہے باوضو رہنا میں اپنے والد اگرامی سے میں نے سنا وہ انگلش بھی پڑھایا کرتے تھے پاک کالج اس چراغ کے اندر تو میں جب پڑھتا تھا ایف اے میں ان کے پاس پڑھتا تھا یعنی کالج میں بھی ہیں تو بھی وضو جو ہے وہ ضرور کرنا ہے سفر کر رہے ہیں وضو ضرور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کرونہ رحمت نازل فرمائے والد اگرامی طالب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرزے سے خلاصی عطا فرمائے پھر یہ ایک فائدہ بتا رہا ہوں یہ تصور کیا ہے کہ آپ لوگ بھی باوضو تو حضرت محروف کر ہی رحمت اللہ علیہ کسی ایسے مقام پر رہے ہیں وضو ٹوٹ گیا فوراں سے وحید تیموں فرمائے لیتے عرض کی حضور پانی تھوڑا سا دور ہے کہہ لیکن وہاں جاتے جاتے دم ٹوٹ گیا تو دم نکل گیا تو تو درائے دجلہ دور ہے میں پہنچتے پہنچتے تو اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے سویا بھی کریں تو باوضو اللہ حکر جللہ شامل